موسیقی اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ سو گود مارننگ ویڈ سبی کا آغاز کرتی ہوں خودی ککر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اس شعر میں ایک انسان سے خود ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ خود کیا چاہتا ہے اس نے کسی کے لیے کیا بہتر کرنا ہے اور اپنے آپ کو کس بلندی پر لکے جانا ہے تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر کبھی آپ کو شاہین کو چیڑیا کی طرح گھوستہ بناتے دیں ہی دیکھا ہوگا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال خواب دیکھنا بہت ضروری ہے جب تک آپ اپنے سپنے نہیں بنیں گے جب تک آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو آپ جو آپ کا ایم ہے جو آپ کا گول ہے جو آپ کی سوچ ہے آپ اس تک نہیں پہنچیں گے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ خدا ہمیشہ ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے جتنی ہم نے اس سے چاہت کی ہوتی ہے اب وہ تو غفور الرحیم ہے وہ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے جس نے ایک ذرے سے بڑھ کے اور دنیا کی پوری کائنات بنائی ہو اس نے ہر چیز بنائی ہے پھر جب وہ ہر چیز کا مالک ہے تو ہم سے وہ ایک ہی بات کہتا ہے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا کبھی آپ علامہ محمد اقبال کی شاعری دیکھیں نا تو اس میں کبھی آپ نوٹ کیجئے گا سبق پھر پر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی محمد کا ایسا ہے کہنے ان کی شاعری کو کبھی آپ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ پاک نے جو ہمیں ہم سے کام لینے کے لیے ہمیں زمین پر اتارا ہے وہ سارے الفاظ شاعری میں پرو کے اور ہمارے نیت اور ہمارے لیے جو دنیا کے لیے کچھ بہتر کرنے کے فوکس ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے شیروں کی توسط سے ہم تک پہنچائیں نوجوانوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بس ایک انسان کی سوچ میں یہ کہوں گی سوچ کی تخلیق کا نام علامہ محمد اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے پاکستان کا ایک حصہ بنے اور ہماری دھرتی کا حصہ بنے اور پاکستان کا ایک حصہ بنے اور پاکستان کو اگر وجود میں لانے کا ایک ذریعہ ہے وہ سوچ ہے وہ خواب ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آج ہم نائن نویمبر کو اسپیشلی یہ گوڈ مورننگ سبھی ڈیڈیگیٹ کرتے ہیں ہم علامہ محمد اقبال صاحب کو اور آج یہاں پر ان کی کیسے زندگی شروع ہوئی کیسے انہوں نے اپنی سراغل کی آج بچوں اور جوانوں کے اندر ان کے اندر کتنا پیشن ہے ان کے بارے میں ڈسکس کرنے کا ان کی نولیج ہمارے پاس شاید اتنی نولیج نہ ہو پوسیبل ہی نہیں جیسے ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پوری دنیا دے دی اور ایک اگر میں پاکستان اگر ماز وجود میں آیا ہے ایک سوچ ایک تخلیق کے خواب سے آیا ہے اور اس کا میسیج ہماری آنے والی نسلوں کو دیا گیا کہ کچھ حاصل کرنے سے پہلے پاکستان کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ آج ہم آزد مملکت پاکستان میں رہتے ہیں اگر یہ سوچ یہ خواب نہ ہوتا تو شاید پوسیبل نہ ہوتا تو ایک ہمیں جاتے جاتے انہوں نے میسیج دے دیا کہ اپنی سوچ اپنی تخلیق کو پوزیٹیو رکھیں اور آج دیکھیں تو آج ان کے نام دیوہ والے یعنی کہ میں کہوں گی ریتی دنیا تک رہیں گے انشاءاللہ اور آنے والی نسلیں ان کو صرف کتابوں میں نہیں اپنے دلوں میں یاد رکھیں گے اپنی ذہنوں میں یاد رکھیں گے گاڈ گفٹڈ پاکستان میرے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور ایک خواب اور سوچ کی تخلیق ہے وہ ہے ہم خوش قسمت ہیں کہ علامہ محمد اقبال صاحب آج ہمارے جو ہیں ایک رہنمہ ہیں ایک شخصیت ہیں ایک ایسی ہستی ہیں جس نے ہمیں یہ جاتے جاتے سکھا دیا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے لسانیت سے پاک اچھی سوچ رکھنا اور لوگوں کے لیے بہتر سوچنا ہے لیٹس سی ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب گوڈ مورننگ جس بھی آج جو ہے اسپیشلی ڈائڈی گیٹ ٹو علامہ اقبال صاحب کے لیے پروگرام کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آج ہمارے بڑی زبردرس یہاں پر گیسٹ موجود ہیں اور وہ بھی ڈسکس کریں گے اور ہمارے درمیان آئشہ بھوانی سکول سے خزر بھی ہیں ان سے بھی میں ملواتی ہوں اور وہ بھی بتائیں گے علامہ محمد اقبال کی محبت اور ان کی سانوہ حیات اور اس وقت سب سے پہلے میں ملواتی ہوں کیونکہ بہت سارے ہماری یوتھ نوجوان جو ہیں ان کے اندر جو بھی ورکنگ کرتے ہیں دین کوئی نہ کوئی ایک ہمارا ہیرو ہوتا ہے دین فالوورز ہوتے ہیں کچھ لوگ اور ان کو لے کے چلتے ہیں تو یہاں پر ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور میں یہ بھی کہوں گی موٹیویشنل سپیکر کے ساتھ 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 ماشاءاللہ لور پویٹرز بھی ہیں یہاں پر یعنی کہ شاعری سے بہت ان کو پیار ہے اور سید فیزان باکر صاحب یہاں پر موجود ہے اسلام علیکم سید علیکم کیسے فیزان بہت ٹائم کے بعد ملاکات دور جی بلکل ایسا ہی سبھی بھائی جی بلکل ایسا ہی ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی 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 بہت خوش ہو رہی ہوں جزا کل اور ماشاءاللہ گیمز ہو یا کچھ بھی ہو یہ بہت ایکٹیو موٹیویشنل سپیکر تو ہے لیکن یہ ایکٹیو بہت ہے اور ہم یہی چاہتے ہمارے نوجوانے سے ایکٹیو رہے مزا ہے ماشاءاللہ 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 بس یہ ایک وجہ ہے سچ بتاؤں ہم نے اپنے ٹیم کے ساتھ اور اپنے چینل کے ساتھ افکورس ڈسکس کیا اور ہم نے ایک فوکس کیا اور پتہ نہیں ہم اس تک پہنچ پا رہے ہیں کہ نہیں آئی دونوں کہ دن فوکس تو ٹیلنٹڈ پاکستان میڈن پاکستان اور پرموٹ پاکستان اور پاکستانی ٹیلنٹ کو ہم نے جو ہیدن ہے ہم اس کو بس آئی لیٹ کریں گے یہی ہمارا فوکس ہے اور انشاءاللہ میں یہ نہیں کہوں گی میں کامیاب ہو گئی ہوں لیکن ہم ہوں گے کامیابے ایک دن انشاءاللہ فیضان تینکیو سو مچ جوائن وید آس اینڈ نیکس ہم لوگ چلتے ہیں کیونکہ جب ہمارے درمیان ایک بلڈ جن کا ایکٹیو ہے اور بہت زبردست ہمارے ساتھ فیضان موجود ہیں تو ہم دیکھیں گے آنے والی نسلیں یوت جس سکول گوئنگ ہیں ان کے اندر کتنا جو ہے نولیج ہے اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی چاہت کتنی ہے اور جب ادا کرتے تو ایسے لگتے کچھ ہمیں کوئی ایسا میسیج مل رہے جو ہمارے اندر ہم کو ججوڑ رہے اور کبھی میں وہ شیر کہتی ہیں اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے جو عمر کو مفت گوائے گا وہ آخر کو پشتائے گا کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا جو ڈھونڈے گا وہ پہے گا تو کب تک دیر لگائے گا یہ وقت بھی آخر جائے گا اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے ہمارے لفظوں میں ہماری شاعری میں ہمیں بہت سارے ایسے میسیج ملتے ہیں جو ان کو جنجھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کچھ کر کے دکھانے ہیں ورنہ یہ زندگی کوشت پوشت کا ایک جانور کی طرح انسان ہے لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں یہ سوچ یہ ایک اللہ پاک میں کہوں گے اللہ پاک نے ہمیں اکل و شعور دیا ہے کہ ہم خود بھی اپنے لئے اچھا سوچ سکیں اور دوسروں کے لئے بہتر سوچ سکیں گاڈ گفٹک اللہ پاک میں ہمیشہ شکر کرتی ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ شکر کرتے رہا یہاں پر نوجوان نسلوں میں میرے پروگرام میں بہت سارے خیزر ماشاءاللہ تین چار بار آج چکے ہیں میرا جب بھی کوئی بڑا شو ہوتا ہے چھ ستمبر اور فورٹین اگرز تو سپیچ کمپٹیشن ہوں یہ ہمیشہ پوزیشن لیتے ہیں اور آج چھوٹے سے تھے ابھی ماشاءاللہ بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک دنوں کا مجھ سے بھی آئیٹ نکال لیں گے اور یہ جب کالج جائیں گے تو کہیں گے سبھی بھا جی میں آپ کے پروگرام میں آتا تھا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں سو سویٹ خیزر کے ہاں پر موجود ہیں آج سب بھانی سکول سے بلانگ کہتے ہیں اور خیزر آج جو علامہ محمد اکبال صاحب کی سانوائیات اور ان کی تمام انفرمیشن ہم سے شیئر کریں گے اسلام علیکم خیزر مالیکم السلام کیسے ہو آپ ٹھیک ٹھیک ہوں آپ سنا ہے آج اکبار پھر جی گوڈ مورننگ بچ سبھی اچھا لگا جی بہت آج کیا آپ نے سوچا کہ جب آپ سے کہا کہ علامہ اکبال صاحب کی آج گفتگو کرنی انفرمیشن ہے تو آپ کے اندر کیا اگرم جستجو بڑھ گی یس میں نے ڈائریکٹ علامہ اکبال کے بارے میں انفرمیشن ریسرچ کی اس کے بعد علامہ اکبال کے بارے میں تیاری کی اور ابھی میں یہاں پہ آیا کیا بات ہے تو بسم اللہ کریں جی سب سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں جی خضر علامہ اکبال نو نومبر اٹھارہ سو چھہیتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام شیخ نور محمہ تھا ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکورٹ سے ہی حاصل کی اور اپنی ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کیا اور انہوں نے اپنی باقی کی تعلیم جرمنی سے حاصل کی انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی جن میں سے بانگے درہ بال جبریل اور پیام مشرق اور اسرار خودی بھی ہیں انہوں نے انہوں نے بچوں کے لیے بھی بہت سی نظمیں لکھی جس میں سے ہمدردی مکڑا اور مکھی اور پہاڑ اور گلہری اور بچے کی دعا یہ ساری نظمیں شامل ہیں انہوں نے بہت سی شائری بھی کی پاکستان پاکستان بننے کے لیے انہوں نے خواب دیکھا اور علامہ اکبال نے اپنی شائری کو قوم کی اصلاح کا ذریعہ بنایا آپ نے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا آپ کی چند کتابوں کے نام بانگے درہ بال جبریل پیام مشرق وغیرہ ہیں علامہ اکبال نے بہت سی شائری بھی لکھی علامہ اکبال نے پاکستان بنانے کا کھلی آنکھوں سے خواب دیکھا آپ نے فرمایا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آجائے گا اکبال تجھے جینے کا قرینہ آجائے گا اکبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کریں نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آجائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ آجائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کریں کیا بات حضر ماشاءاللہ لامہ اقبال نے اور بھی بہت سائری شاعری لکھی اس میں سے ایک یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم تو سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا اور نوجوانوں کے لیے بھی بہت سی شاعری لکھی جن میں سے ایک یہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ علامہ اقبال نے قائد آزم کے فکری تفکر کو ابھارا اور پاکستان بننے کا خواب دیکھا اور پاکستان حاصل کرنے کی جد و جہد بھی کی اور علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال فرما گئے انہوں نے بہت سی شاعریان لکھی جس میں سے ایک یہ بھی ہے کون یہ کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں تلاش رزق کی ہے اور رازق کا خیال ہی ہے ایک بار پھر خیزر مارشا اللہ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں تلاش رزق کی ہے اور رازق کا خیال ہی ہے دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں اللہ خیزر خیر کی اوپر دیکھیں اور کتنے پیارے ماشاء اللہ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال ضمیر جاگ جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ ہسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر ہسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر گناہ کرتا ہے خود اور لانت بیچتا ہے شیطان دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کیا بات ہے نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے کسرہ بسیرہ کر پہاڑوں کی چھتانا کیا بات شکریہ کیا بات ہے خزر بہت پیارا بہت شکریہ اگر دوبارہ بھی جوائن کریں نا مجھے بتا دینا ٹھیک ہے اچھا اصل میں ہم لوگ لائف شو کر رہی ہوتے ہیں نا تو بچوں کا اپنے حساب سلطہ ہے اچھا فیزان کی طرف چلتے ہیں ایک بار پھر ہمارے درمین بہت ہی سینئر ماشاءاللہ سوشل ایکٹیوست ہیں پورٹر لور ہے اور اس وقت موجود ہیں ایک بار پھر میں نے جوائن کرتی ہوں سوشل پیزان باکر جی اسلام علیکم آگے ماشاءاللہ بچے کو آپ نے دیکھا برکل سبی آپ کے پاس تو یہ ہونے رہے جیسا آپ نے پہلے ہی بیان کیا کہ پاکستان میک پاکستان اور ٹلینٹڈ پاکستان کو آپ پرموٹ کرتے ہیں لاتے ہیں اس بچے کا ٹلینٹ دے کہ آئیشہ بہانی سکول سے ماشاءاللہ جس طرح پڑھ رہے دے انہوں نے جی انفرمیشن شہر کی ان کی پہدائیش ان کا شہر اور ان کے حوالے سے جو کچھ اللہ مہتبال کا پڑھا بہت مشکل کام ہوتا ہے بڑے بڑے لکھاری عدیب اور ہردو بولنے والے بھی مشکل ہو جاتی ہے مجھے بچے نے بہت اچھی کوشی کی سب سے اچھی بات یہ کہ پاکستان میں اب یہ دیکھنے کو آرہا ہے کہ نوجوانوں میں پورٹری لغ ہونے کی وجہ سے شہروں کو بھی کچھ جانچنے اور پڑھنے لگ گئے اپنا فائدہ کے لئے کہ پورٹری لغ ہونے کی ضرورتی بن گئی کہ وہ ماشرم کہنے کا ایک کام آ جاتی ہے وہ ایک سارا ایک ٹول ہے آپ کو بچے کی بہت اپنی بات کو بریف کرنے کا بہترین اوزار ہے میں یہ کھوں گی اور اکسر اپنے بہت سارے پروگرام بلکہ ہمارے فاروق ستار سب جب بھی ہوتا تھا ایک شیر سنا دیتے ہیں وہ اپنی بات کو بریف کرنے کا چھوٹ ایسا سینٹرل آئیڈیا جو ہم اپنی شیر کی صورت میں ڈھال دیتے ہیں اچھا جی میں افکورس آپ بھی ماشاء اللہ میری تعریف کریں فیضان آپ خود ایک جو ہیں سپورٹس کو بڑا پرموٹ کرتے ہیں سپورٹس مین کو نیو ٹیلنج کو آپ اس پر بھی بڑا فوکس کریں اور آج ہم نے سپیشلی کیونکہ اگر ہم سامنے رکھیں علامہ محمد اقبال کی سانویہات کے اور ان لوگوں نے جو اپنے لفظوں سے لوگوں کو ان کے اندر محبت ہے حب الوطنی اجاگر کی تو یہ اب وہ کسی بھی شکل میں ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے ہم بھی اپنے پاکستان میں پاکستانی ہونے پہ آئی فیل ویری پراؤڈ اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جو پاکستان کے پرائیڈ ہیں ہم ان کو پرموٹ کرتے ہیں ان میں فیضان بھی ایک ایسا پرسن ہے جو ماشاء اللہ خود پاکستان ہے اور اوروں کو بھی اسی محبت میں حب الوطنی کی صورت میں پرموٹ کریں کیا کہیں گے فیسان اعوذ باللہم شیطان نجیم بسم اللہ خمان ارم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں صرف میری جیسے ناکس لوگ ان پر کیا بات کریں گے ان کے دنیا کی اندرسٹیوں میں رسرچ ہوئی تو آج بھی کو رفیسر پریشان ہے کہ اتنی رسرچ ہونے کے بعد بھی اقبال کا بھی پیش پورا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ہمارے لئے پاہی سے فکر ہے بھی ہم مسلم بھی ہم پاکستانی کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہماری دھرتی کا اہم حصہ ہے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا کہتے ہیں کہ ایک لیڈر تھے کائدہ تھا وہن کے ساتھ ویجنر تھے علامہ محمد اقبال جنہ کا خواب تھا جنہوں نے امام کو بیدار کیا کون کو بیدار کی ایک رستے پلائے تو بڑی اس موقع پہ چیزیں آدھاتی ہیں کہ ہم پاکستان میں ابھی یہ کرنٹ پاکستان دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ان کا مقصد تا مقاسد تا اس پر اکر ہم لے کر آجائیں تو اس پاکستان سے پولی دنیا لیچے آجائے گی اور پاکستان کا بولبالا اور زیادہ ہو جاگا اس دنیا میں ابھی بھی اللہ کا کرام کہ ہم پاکستانی ان کے ساتھ سے بہت فراؤڈ کرتے ہیں پولی دنیا میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں پہچانتے ہیں نہیں یہ لوگ پاکستان کو اللہ میں اکبال قائد اعظم اور ہمارے ہی روز کے لیے پہچانتے ہیں تو ان کی جو تی بھی گرا کتر ختمات ہیں انٹلیکچل ادب کے حوالے سے اور دوریٹریچر کے حوالے سے اللہ میں اکبال کی شاعری ہو جن کو شاعر ہے مشرق آگیا پاکستان کے قومی شاعر ہے اللہ میں اکبال اور انہوں نے دنیا بھر میں شاعری کی جو اپنے بار اپنے انٹرو میں کئی دن کے بارے میں کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں گے دور اندیشی یہ ایک شیر ان کا مجھے بڑا یاد ہے کہ مسجد بنالی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے مسجد بنالی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے انہوں نے وہ تھارسوں میں کہہ دیا کہ جو ان کو دیکھ رہا ہے ان کی ویشن دور اندیشی تھی کہ پاکستان میں کیا معاملات ہوں گے کیا آلات ہوں گے ہمارے نوجوان کی سطر ایک نوجوان کے لیے ان کے بہت ہی مشہور جہرے کہ ان کا اپنا شریع ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے جو ستاروں پر ڈالتے ہیں کامت میں نے اس دور کے آس کے ساپ سے اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا جو دوت نہیں کرنی چاہیدی مگر میں نے کہا ملک سے میں تھوڑا پر ایچھا نہیں دوں موڈیوشن سپیکر میں دیکھتا ہوں گاں جا رہا ہے ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے بہراد عوی کا شکار ہے ادب سے دور ہے ادب سے دور ہے ادب کا پتہ نہیں پہلے بچپن میں بات کرتے ہیں با ادب بانسیب بے ادب بانسیب اب تو یہ بات سننے کو ایک تو کہیں پتہ نہیں گم ہوگئی اب گھروں میں بیٹھنے کا محول نہیں ہے بڑوں کے ساتھ سیکھنے کا پہلے بچے کو ہی بتاؤ تھا کہ پاکسان کا کومی شایر کون ہے پاکسان کا کومی شایر کون ہے کون ہر عدیب تے کون لکھاری تے مشتاق امدیسوی کا نام جانتے تھے لوگ بانو کسچے کا جانتے تھے یہ دنیا کے پاکسان کے اوردو ادب کے بڑے لکھاری تے لوگ تے شایر جن کے بالے میں رسیر چھوٹی جن کو جانتے تھے آج کے بچے سے پوچھیں گے اب گھروں بچے ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گے اب گھروں بچے ہوں گے اپنی چھٹی ہوں گے ایک بچے ہمیشہ پاکسان میں ایک بچے ہمیشہ پاکسان میں مجھے ان جوانوں سے جو ستارہ پر ڈالتے ہیں آج کے نوانے میں ستارے کے چکر میں لگیا ستاروں سے دور ہو گئے اسی لئے آئیکونک فگر بھی پیدا نہیں اور یہ پاکسان میں اس طریقے بہت اچھی بات کہی اب ستارے نظر نہیں آرہے جن کو آپ لیجنڈ کا ہیں جن کو آپ آئیکون کا ہیں جن کو آپ پاکستان اور دنیا کا اساسا کہیں سرمایہ کہیں آپ دیکھیں جونلیس آپ کی جانتے ہیں کہ آپ کے پرام میں آئے ہوں اسی لئے نہیں لیکن آپ کے پرام میں آئے ہوں اس لئے نہیں میں پیچھے لیکن آپ نے گرے کہ لوگ نہیں کرتے ریکارڈ کر آئے ہوں میں پہلی ہی کہہ میں پہلی بار ہمیں محضوط کر اللہم اکبال کے حوالے سے شو پہ میں نے کہا کہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز اکبال پر شو نہیں کر رہے ہیں مورنگ شو وہ بھی بیوٹی کونز اور بیوٹی پہ لگے میں اور دیگر چیزوں پہ لگے میں آپ کا ایک دام شاید میڈیا کی آنکھ کھولنے کے لیے بہت بڑا ہے اور آپ کے بیادے جو نیلیا کے حوالے سے کل کا پرام بھی بہت بڑی ستائیش ہے کابل ستائیش ہے کابل تحسین ہے آپ اس بات کے اقدار ہے کہ پاکستان میں ادب کو اس مورنگ شو میں لے کر آنے کا کریڈٹ آپ کو دوں گا میں بہت سے سپورٹسمنٹ پوری دنیا میں جاتا ہوں ٹی وی چینلز پہ جاتا ہوں مگر اقبال کی زندگی پر مجھ آج بلا گے میری لیے بھی یہ بخار ہے کہ میں اتنی بڑی اسٹی پر ایک لفظ بھی کہتا ہوں تو میں اپنا بڑی بات ہو نہیں نہیں صحیح بات ہے ہم لوگ واقعی میں اس قابل نہیں ہیں جنہوں نے اب پورے پاکستان میں ایک ہم لوگ اس وقت سب گھر میں روڈ خالی اور سب گھر میں لیکن جس طرح ہم فورٹین اگر اس کو سب کو پتا ہوتا ہے ایک جشن کا عالم ہوتا ہے اور اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بیداری دیں ابھی سوئے میں ہیں ان کو بیدار کریں اور بتائیں کہ آج بیٹا چھٹی کس ریزن کی وجہ سے اور اس کا ایک کنیکٹ کریں دیکھیں پوزیٹیو کنیکٹ کیا ہے کہ بیٹا کل آپ خواب دیکھو گے کل آپ کے کچھ سپنے حصے ہوں گے تو اس طرح آپ کا نام بھی آپ کا باوکار اور پوروکار انداز میں لیا جائے گا پینٹس پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں بچوں کو بلکل دیکھیں آپ اگر ورکنگ وومن ہے تو آپ کے ساتھ ہزبینڈ کی ذمہ داری ہے دونوں کی اب ہمارے ہم مسئلہ تو یہ ہے اس معاشرے کا ہم ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں شفٹ کر دیتے ہیں وہ ہزبینڈ کہتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی گھر میں بچوں اور وائب سے کہتا ہے کہ میں اگر ورکنگ ہوں تو میں آپ کے بھی ساتھ تو بات یہ کہ ذمہ داری ان کیوں آپ کیوں بچے دونوں کے ہیں بچہ ساب نہ ہو جائے اس میں کہیں بچے کی تربیت میں کتمین آجائے آپ آپ کی کمپوٹیشن میں جی پیرنٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے دیکھنے آلے ہیں بزرد سینئر لوگ بیٹھے ہیں پیرنٹس بیٹھے ہیں کہ دیکھیں یہ معاشرہ بہت پستی کی طرف چلا گیا ہے سوسائٹی ہماری بہت ڈاؤن ہو رہی ہے مایو سی کی بات سبا کرنی جائے مگر جو میں دیکھتا ہوں میں دنیا میں گھوم رہا ہوں روڑوں میں گھوم رہا ہوں تو لوگوں نے اندازہ ہے تو مجھے اندازہ ہے وہ نوجوان پتہ نہیں کس رہا پر نکل پڑا ہے اور ہماری امید ہمارے بچوں کو بہت کچھ ہے بینگ اپرنٹ جب سے بچوں کی طرق ہے ایلو اسلام علیکم ایلو اسلام علیکم ہم سبھی کیسی ہیں یا یہاں آپ کیسے ہو الہمدللہ پہلے تو آپ کے مہمان کو سلام ہو دیکھیں بات یہ کہ شکر ہے کہ آپ نے اللہمہ اکبال کو یاد رکھا کیونکہ ہماری قوم اس کو بھولتی جاری ہے شاید ہالیڈی کو ہم بنا لیتے ہیں چھتی بنا لیتے ہیں ان کی افکار کے ان کی فلسفے کی جو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے جو لوگوں کو بچوں کو دینی چاہیے ہم نے تو اپنے برمانے پڑھا لیکن آج کے لئے بچے کو نہیں دی جاری آپ بغیرہ ہے سکولوں کی چھٹی کرنے کے آدے گھنٹے دو گھنٹے کے لئے بچے کو بولاتے اور ان کی افکار پر بات پہتے روزنی دالتے دیکھیں بہر رکھیں یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اب یہ ہو چکا ہے اللہمہ اکبال کی شاعری سبھی کبھی بھی irrelevant نہیں ہوتی آج بھی ان کی شاعری ریلیونٹ ہے لیکن کچھ ایسے دانشور بیٹھے میں جو اس کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں میرا تو ایک کہنا ہے دیکھیں خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا اُستاد کر اگر آپ خیرت کو اپنے اقلوں کو غلامی کو نہیں آزاد کریں گے نہ آپ ہمیشہ غلام رہیں گے بالکل ٹھیک بالکل بہت پیاری بات آپ نے ایک شیر میں یا کہاں چلے گئے اللہ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے یہ ہمارے ریگولر فیضان کالر ہیں اور جب بھی کوئی یہاں پر جو ایسا گیسٹ آتا ہے جو غب الوطنی سے سرشار ہوتا ہے تو یا یا کی کال فوراں آ جاتی ہے یا ریلی میں سچ کہہ رہی ہے وہ انہوں نے سپیشل آپ کے لئے کال کی دی جزاک اللہ پڑی اچھی بات کی ہے احساب نے اور دیکھیں انہوں نے بہت شہداد رہ نے گانا گائشہ شہداد رہے کی اور اسے گانا مشہور ہو گیا مگر جس نے لکھا ہمارے اس پاکستان کا علمیہ ہے اس لکھارے پر پاکستان کی بچوں کی رسرچ نہیں ہوگی شاید جس نے رائے پر ہوگی ہوگی یہ نظم پڑھنے کے بعد یہی تو بس میرا کہہنے کہ ہم اصل لوگوں کو پڑھوائیں بچوں یا یا دوبارہ آگے ہو لیکن اچھا شہر ایک بار پیر آپ دوارا دو پلیز دیکھیں خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیرو کا ستار کر دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا پتہ نہیں ہماری میں سبھی میں آپ کے پر بارہا کہہ چکم آپ تو ماشاء اللہ پروڈرام کرتی ہیں ان دنوں میں دیکھیں ہماری ہیروز کون ہیں ہماری ہیروز دیں نائم اقبال ہو گئے کائزیزم ہو گئے اور ناوس راجم دولار ڈائیس کے لوگ لیکن مسئلہ ہے کہ اب ہماری ہیرو کون ہیں اب آپ سوچے تو صحیح کہ ہماری ہیرو کون ہیں ہماری ہیرو کون ہیں ہمارے ہیرو ہیں کون ہیں سوپر بین ہمارے ہیرو ہیں پتہ نہیں ہیرو پورٹر اور پتہ ہی کون ہیں تو یہ چیزیں جب تک آپ اپنی اساس کو چھوڑ دیتے ہیں نا جب اپنی اساس کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے یہ اقبال کے شاہین کا جو کونسٹ تھا بڑا سٹرونگ کونسٹ تھا کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑ ہوگی نہیں تیرا نشیمن کسر ہمارے ہماری جو تلاش ہیں ہماری سارے لوگوں کی کسر سلطانی ہے جبکہ مومن کی مراج جو قسر سلطانی نہیں ہوتی وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے اور خیرت سے آزادی کے غلامی سے آزادی میں کہتا ہوں کہ ہم نے غلامی سے آزادی حاصل کر چکے ہیں اللہ کا شکر عدد ہے کہ آپ کے آزادی مل چکی ہے لیکن یہ جو ملک چلانا ہے ان جوانوں نے چلانا ہے ہمارے آگے بچے جو ہم ان کو میسیج دیں گے وہ ہی آگے تندے کریں گے جو خودی کا تصور ہے نا آپ خودی کا تصور اگر سکھ لے کے بیٹھے تو نہ ہم قرل مانگے گے نہ اپنے کسی کے ہاتھ پر آئیں گے کیونکہ ہم اپنے ریسورس پر کام کریں گے بالکل بلزئی بات یہ باتیں آج کل مسئلہ ہے کہ ہمیں بچوں کو سمجھاتے نہیں ہمارے یہاں جو ہیں چینلز لگے رہتے ہیں وہ ٹانک چھچنے میں لگے ہوتے ہیں جو فلسفی ہے نا اگرام اکبال یہ صرف شائر ہی نہیں ہے اندر انہوں نے جینے کا ڈھنگ دیا ہے مسلمان کو مسلمان رہنے کا طریقہ بتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ یارب دلیں مسلم کو آئے 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 جو زندہ تمنا جو روح کو کرنے کی ضرورت ہے آئے 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 یہ زندہ روح کو کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ ہم جیسے لوگ اگر کچھ کریں اور باتیں بنانے کے لئے آپ روح کو گرمانی کا کچھ کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ روح تازہ بھی ہو جائے گی اور ہمارے قلب بھی گرم ہو جائیں گے کیا بات ہے یا یا زندہ بات خوش رو عباد رو واقعی میں انہوں نے جو شیر ابھی سنایا کہ کیا کہا تھا انہوں نے خودی کو کرمانے سے نہیں نہیں جو کرمانے ایک بڑا مہارا شیر ہے میرے زین سے ایک دمو سوک بہت اچھا لگ رہا آپ کہہ رہے تھے جب تو واقعی میں ہمارے جو کرپ کو جاگر کرنا ہے ہم اپنے پیرنٹس ہمارے پیرشنے دن میں پتا کیا ہوگے یہ زندگی میں نوٹ کرتی ہوں بس جلدی جلدی کچھ کام کرنا ہے اپنے بچوں کے دماغ میں ڈالنا ہے بیٹا اپنے ڈاکٹر بڑھنے ہم صرف کچھ کریٹ صرف یہ کریں کہ بندے کو کریکٹر دینے ہو جو ساری زندگی مشین کی طرح جاپ کرے لیکن ہم ایک انسان کو ایک تربیت سے کریٹ نہیں کرے جو انسانیت کا سبق اور صداقت کا سبق دے سکتے ہیں کہ اچھی بات کہ آپ نے خوبصورت گفتگو کیا اور کیا جولا اچھا کہ ہم انسانیت اور صداقت کے سبق ندیر اور چاہت ہی رکھتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائے مسیح بن جائے طبیب بن جائے سبق پر صداقت کا شجاہت لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کیا محمد کا بات وہ یہ نا کہ آپ کو لیڈرشپ جب ہی ملے گی علامہ محمد اقبال صاحب کو لیڈرشپ ملی کیسے ان کے اپنے کچھ کام افقار لوگوں کے لیے پوزیٹیو سوچ بلکل ہے اور قائدہ محمد علی جنا اب دیکھا جائے انہوں نے کیا سوچا انہوں نے بھی یہ ہی کیا انہوں نے اپنے کام کے ذریعے دکھایا کہ بھئی یہ کرنا ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا میرا گھر ہو میرے بچے ہو میرے یہ سب چیز ہو جب تک گیس کرائیٹیریہ میں رہنگے نا ہماری وہ نسل بلکل سیم وہی حرکت کرے گی بلکل سیم اس کے ذہن میں بھی یہ کہ میرے بابا نے یہ جاپ کی ہے مجھے بھی اسی طرح جاپ کریں میرا بابا مکینک ہے میں نے بھی ویسے کرنا ہے کچھ نئی ایسی چیز جس سے لوگوں کو فائداؤ ہمارے بچوں میں ختم ہوتے ہیں اور سب ہی ایک چیز آپ نے بھی ڈاکٹر کا کہا بچوں ہر پرینٹ چاہتا ہے میرے بچے انجینئے ڈاکٹر بنے اچھا گھر میں ٹیٹ اس کو بلکل کیا کہنا چاہیے کہ عجیب طریقے سکے جا رہا تو سوچ کہ ہوتی ہی ڈاکٹر میں اس کے نہیں لئے اس کیا سکتا جس دن آپ نے بچے کو ڈاکٹر بنے سوچیں ان کو آپ گھر سے میں بھی ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی طرح ٹیٹ کریں اپنی فیملی میں اپنے گھر میں روز بننے سے پہلے وہ ڈاکٹر دن بن جائے گا ہم بنانا چاہتے ہیں مگر اس کو ٹیٹ اس لائک نہیں کرتے اب ہمیں ان بچوں میں وہ چیز گھر میں ڈال لی ہوگی اس کو گھر میں ایسا مورا ہائی کریں اس کو گھر میں بھی اسے سمجھے ڈاکٹر سب آگا ساں بچے کے اندر ایک بچے کے اندر ایک پاپا آئیں گے تو چیز لائیں گے ہماری ماں ہماری بہن ہیں کوئی بھی ماں بہن یہ نہیں بتاتے کہ پاپا کو اللہ دیں گے تو پاپا لائیں گے سب لائیں میں پیزان بہت ڈیپلی بہت بہت بڑی بات کہ دیا اسی طرح میں پاکستان میں دیکھیں ہمارا علمیہ کہلیں کہ اللہ یہ توقل کسی کننگ ڈالتے بچوں کے دل میں اور وہ چیز کی تدبیت نہیں کرتے بچے کے لیے پر بات میں بچہ نہیں بنتا تو ہم اپنے بچے خود ہی ڈینائے کر رہے تھے اس کے بارے میں دیکھیں موٹیویشن بچے کی دیں مگر کنپ دیا کنپ دیا کنپ دیا کنپ دیا بائیشن بچے ڈیپلی بچے ڈیوکر ملے ملے کئی سالوں سے تو کوئی اسی آنکھ تھی جس نے آپ کے اندر کا تین دیکھا آج آپ اس مکام پر اور آپ نے اس کی محنت کی نارش کے اپنے آپ کو ریڈیا اور آپ پورے پاکستان کے مکتلی میڈی چنل کے ساتھ مونسلک رہی تو یہی آنکھ بھی نہیں رہی دیکھنی واری ہم اسی مشکل آلات میں کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہے اپنی اپنی میں ہی جی رہے اور پر دعا کرتے کہ پاکستان کا حال اچھا اور جا دکھاوی کی دعا ہے کیونکہ امید اندر سے اپنی پڑی ہے اور دعا یہ کہ جب تک ہم ہی نہیں سوچیں کہ پاکستان میں سب کا حال اچھا ہو جائے ہمارا حال خود ہی اچھا جائے کہ ہم 99% لوگ اچھ ہوں گے تو میں خلاب کیسے رہ سکتا ہوں وہ میں اچھا ہوں جو مون میں رہ کر تو ہمارے ہاں پاکستانی ہی ہونے کی بہت ضرورت ہے اکبال ہونے کی بہت ضرورت ہے اکبال شاہین ہونے کی بہت ضرورت ہے اکبال کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے اور اکبال پر ریسرچ کی بہت ضرورت ہے نوجوانوں کو آٹھ بھی کلاس سے میٹرک تک کے بچے کو چاہیے کہ گھر میں باقاعدہ ہمارے پاکستان کی جتنے بھی انفولد ہیروز انفولد لیجنڈز ہیں ان کے اوپر پڑھایا جائے اسکولوں میں اس بات کی ترغیب دیا ہم انگلیس لینگویج کا کورس تو بچے کرانے کے لیے بھیج دیتے ہیں انگلیس بہن بنے کا مر اچھا انگلیس بہن بنے کا مر اچھا انگلیس بہن ہے اس کی کوئی تحقیق نہیں کہ کوڈ کس کا لکھا ہوا ہے بس وہ شہر ایسے کر دیتے ہیں نہ اس کی ریسرچ میں جاتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہ سبق پڑھا آج کار کوڈ آپ نے سنا ہوا وہ سبق بھی دنیا یاد کر دی جو کتابوں میں بھی نہیں ہوتا ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ سبق کتابوں میں ہوتا ہے آپ نے وہ کتاب ہی نہیں پڑھی ہوتا ہے جو دنیا میں آپ کے ساتھ کر رہتے ہیں وہ بھی کہنے کسی کی عمل سے کر رہتے ہیں اپنی حرکت سے اپنے معاملات کی سے وہ دوسرے کو ٹھیس پڑھا بہت ہے بہت بڑا ایک فتنہ ہے میں سچ بتاؤں یہ بیہائنڈ جو ہے اور یہ نون مسلم کا ہے میں سچ بتا رہی ہوں اور پھر مجھے اس کی بات بچے کی آتی ہے خزر کی جب اس نے کہا کہ خلطی ہم خود کرتے ہیں اور شیطان کو بلیم کرتے ہیں اور سب سے زیادہ عبادت گزار شیطان ہی تائبلیس تھا جو اللہ کا بہت ہی جو ہے سجدہ کرنے والا بندہ تھا اب میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں جو بہت ضروری ہے کہ یہ فتنہ ہے موبائل اب اس کے اندر اچھی چیزیں بھی ڈال دیں ہیں اور اس کو پتہ ہے اس فتنے کو کہ کوئی اچھی چیز نہیں دیکھے گا بری چیز ہی دیکھیں گے اور ٹائم بیسٹ کریں گے اور زندگی میں بے برکتی اتنی ہو گئی ہے کہ جس طرح ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ سوڑ پہ بزار لے کے جاتے تھے سبزی مسالہ یہ وہ اور اب آپ جا کے ہزار اوپے سے سبزی اور دودھ کی دکان پہ کھڑے ہوں تو واپس آنے کے اوپا تھنی بھی نہیں آپ کے جب میں ہوتی یہ بے برکتی ہے تو ٹائم بھی ایسا ہے کہ آپ شیطانی کام کرنے لگیں گے تو آپ کے گھنٹے گزر جائیں گے اور آپ جیسی نماز پڑھنے لگیں گے اور دس منٹ بعد آپ اکتا جائیں گے بس ابھی سجدہ کر لیا بس جلدی سے فرض پڑھ لوں اور ختم ہے تو یہ فتنہ اس کو پتہ ہے اس فتنے کو کہ یہ میں کن لوگوں میں ڈال رہا ہوں اور کس کو ڈائیورٹ کر رہا ہوں یہ بہت بڑی ایک چین ہے جس نے ہمارے مسلم میں امت کو ڈسٹروائ کرنا ہے اگر ہم سمجھیں تو اور یہ فتنہ بن کے کس صورت میں آیا وہ ہے آپ کا سوشل میڈیا یوٹیوب یہ اس شکل میں انٹرٹینمنٹ اور انفرمیشن یہ ورلڈ یوز کیا گیا ہے انفرمیشن انفرمیشن کی صورت میں آیا ہے اور ہمیں اور سب کو پتہ انفرمیشن کسی نے نہیں لے تین گھنٹے اچھی سی مووی دیکھ لیں بلکل ایسے ہی آپ نے بلکل درست بات کی آپ یہ دیکھیں کہ میں کوئی بھی مسرا کوٹ کسی کو فارورڈ کرتا ہوں مجھے اس کے بارے میں خود کچھ نہیں پتا ہوتا میں اپنی بات کروں گا کسی کو نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں پس میں فارورڈ کرتا ہوں چلے محسد چلے گا وہ بھی دیکھ لے مجھے اس کے بارے میں سرچ کی کہ پاکسان کا ہے کسی مسلمان کا کوٹ ہے کس کا ہے کسی گوری کا بھی تو کوئی اچھی چیز ہے تو ٹھیک ہے کیا پہلے میں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے پھر اس پر اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے پھر اس پر اس کے بارے میں اس کے مطلب پتہ ہو پھر جا ہوں کہ کل کو کسی کو بھیجوں اور اچھے کابل آدم نے اس سے سوال کر لیا کسی انٹرلیکشن نے ملاکات کے طور پوچھے بڑی چیزیں بھیجتے ہیں بڑے اقوال بھیجتے ہیں کوٹس بھیجتے ہیں شاہری بھیجتے ہیں جب آپ باتھائیں تو میں اس نے کیا کروں گا ادھر تو ادھر جھاکوں گا ادھر تو ادھر دیکھوں گا پتہ کچھ بھی نہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ خبر دینا بھی بات کرنا بھی اکثر آج پاکسان میں دیکھے کون ہو چکا ہے کوئی بات کی تصدیق تک نہیں ہوتی ابھی کنفرم بھی نہیں ہوتی پتہ بھی نہیں ہوتا پیس بک پر اپنے آئیں آپ کو نمبر ون ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو سب سے آگے رکھنے کے لیے دکھانے کے لیے پیش کر دیں ابھی ریسنٹ لی اگر آپ نے نام سنو صحیح زہور ایک بہت بڑے فوک شنگر ہے پاکسان کے ان کی خبر باقاعدہ میڈیا پر بھی چل گئے ہی شی ہی شی ہی شاید انتخال فرما گا اور وہ حیات پر تو یہ پاکستان کا علمی آئے کیوں کہ اکبال سے دور ہو گئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو پڑھنا چھوڑ دیا ان پر گفتگو کرنا چھوڑ دی پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں پر گفتگو چھوڑ دی تو یہ ہی ہوگا یہ ہی ہوگا اس وقت میں درمیان بہت ہی سینئر موٹیویشنل سپیکر اینکر اور جنہ کا پاکستان کے فاؤنڈر عویس ربانی صاحب موجود ہیں اللہ السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ آپ کا بہت مبارک ہو آپ کو حضرت حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم بلادت اور ان کا پیغام السلام علیکم حیلو اسلام علیکم آواز آ رہی ہے حمیس صاحب والیکم السلام مجھے آواز آ رہی ہے کہ آپ مجھے سن سکتی ہیں ہاں ہاں بالکل آج ہم لوگ اسپیشلی اقبال دے کو سیلبریٹ کریں تو میں چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ خود ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں اور ہمارے لئے انسپوریشن ہے تو کیا کہیں گے آپ میں یہی کہوں گا کہ اقبال تو پیغام خودی ہے اقبال تو پیغام آگاہی ہے اقبال پیغام شہنشاہی ہے اور اس میں بھوے حضرت اللہ ہی ہے وہ جو کہتا ہے نا کہ جب اس سے کہتا ہے آداب خداگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اثرار شہنشاہی مجھتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سہرگاہی اور اے تاہر اللہ ہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اے ہاں کیا بات ہے پرواز میں کوتاہی وہ اقبال جو آج کے دن یہ پیغام دے رہا ہے اور ہر دن یہ پیغام دے رہا ہے کمپیر کرنے سے جڑی بھی ہے یہ بات کہ وہ تو کہہ رہا ہے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ آئے 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 ہیام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ وہ کہہ رہا ہے کھول آنکھ اور آج چھٹی کر کے ہم کہہ رہے ہیں سونے دے آئے 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 وہ کہہ رہا ہے اُتھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخو عمرہ کے درو دیوار ہلا دو گرماو غلاموں کا لحصود یقین سے کنجشک فردو مایہ کو شاہی سے لڑا دو سلطانیہ جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشہ تہن تم کو نظر آئے 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 ہٹا دو اور ہم کہہ رہے ہیں اُٹھنے کی کیا ضرورت ہے آج لیٹے رہے ہیں سلوچا ہوئے ہاں آپ آرام کریں گے آج ویکیشن کرتے میں وہ کہہ رہے ہیں افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اُٹھتے ہیں حضاب آخر اور میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ سکتیر امم کیا ہے شمشیر و سناول ساوس و رباب آخر ہم کہہ رہے ہیں ساوس و رباب پہلے ایش و عشرت پہلے آسانیاں پہلے مزے کرنے تو آج چھٹی کا دن ہے ہولیڈے منائیں گے اقبال کے نام پہ جہاں خودی کو بیدار کرنا ہے وہاں خود پر سلا دیں گے آج اور زمانے کو بھی کہیں گے ریسٹ کریں آج ویکیشن ہو گئی ہے خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا حیات سوکے سفر کے سوا کچھ اور نہیں مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ تھیریں گے یہی مقامیں ہاں ریسٹ کریں گے آرام کریں گے بیٹھیں گے انجوائے کریں گے پکنک کریں گے اور میچ دیکھیں گے آئے 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 اب ایسا ایک آپ نے تو خود ہی روشنی ڈال دی کہ آج اسپیشلی بچوں کو ایک سال کے بعد علامہ اقبال ڈے کو بہترین انداز میں اجاگر کرنے کا دن تھا اور ہم نے اپنے بچوں کو سلایا ہوئے اور اس کو ہم اگر میں دیکھوں بولنا نہیں چاہیے کہنا نہیں چاہیے تو کس کو بلیم دیتے ہیں کہ کیسے یہ کیوں کیا ایسا کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت ہر سکول میں علامہ اقبال ڈے نوجوانوں کے دلوں میں ڈالنا چاہیے تھا یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو قرما دے جو روح کو تڑپا دے پھر وادی فاراں کے ہر درے کو چمکا دے پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضہ دے سہروں میں تماشا کو پھر دیدہ بینہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اور کو بھی سکلا دے پٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرب لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وہ ستے سہرہ دے یہ سب کچھ اقبال مانگ رہے ہیں نا اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں ہماری لیے مانگ رہے ہیں یہ دے وہ دے یہ دے وہ دے اور ہم کہتے ہیں ایک بارل ڈے لو جی چھٹی کرو سارا معاملہ انبک جاتا ہے اور جہاں پہ اس کا احتمام انتظام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم آرام کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت ہی سنجیدی کے ساتھ انتہائی سنجیدہ موضوع کو جاگر کیا ہے یہ تو جاگنے کا دن ہے یہ تو چھٹی کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ اس دن تو پروگرامز کا انقاد ہونا چاہیے سکول کالج جنورسٹیز میں اور پھر وہ بچے کہے نا لا پھر ایک بار وہی بادہ ہو جام ایسا کی ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی میری مینہ غزل میں تھی ذرا تھی باقی چھیک کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ایسا کی شہر مردوں سے ہوا بے شاید تحقیق تہیی رہ گئے صوفی و ملہ کے غلام ایسا کی اس کی تیغے جگردار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کیا بات ہے اس وقت مباہ درمانہ جی اوے سب آپ میرے ساتھی ہیں آپ کے ساتھ ہوں میں اچھا جی میں یہ چاہوں گی اچھا جی میری یقین کریں میس یو میرے سویٹ برادر اللہ پاک آپ کو اپنے عفض و من میں رکھیں مابب کی دعوں کا ساتھ رہیں اور بہت بہترین انداز ہے بولنے کا میرا تو دل کرتا ہے عویس ربانی صاحب بولتے رہے ہیں اور میں سنتی رہوں جاتے جاتے خوبصورت کوئی بھی میسیج دینا چاہے آپ اپنے نوجوانوں کو اپنے ظاہر سی بات ہے جو دل کرتا ہے وہ کچھ سمجھ میں کبھی کبھی نہیں آتا عویس اب مجھے بھی میں سیٹ پر بیٹھتی ہوں آپ بھی بیٹھتے ہو تو دل تو کرتا ہے بہت ساری دل کی باتیں کہہ دی جائیں لیکن بہت سارے لب جو ہے کچھ شائع کا موقع نہیں دیتے اور کہتے کہتے رک جاتی ہوں آپ جاتے جاتے کوئی میسیج دینا چاہے آپ کا میں درد سمجھ سکتا ہوں اور ظاہر ہے یہ ایک حق کے اوپر مبنید درد ہے آپ کے گینس پیس سے آشنا ہے اور ہم سب یہی کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ حرارت دے وہ حرکت دے وہ تحریک دے وہ حریت دے حضرت علامہ اقبال نے آج کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے امامت کیا ہوتی ہے اقبال نے زندہ پیغام دیا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے اب تجھے میری طرح صاحبِ اثرار کرے وہی ہے وہی ہے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کے روحِ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی تشوار کرے دیکھے احساسِ زیان تیرا لہو کرما دے پھر کیستان چڑھا کر تجھے تلوار کرے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا اور سب سے یہی مخاطب ہوں میں سب سے یہی ریکویش کر رہا ہوں یہ میں برخواست ہے کہ خدارہ اقبال کو پڑھیں حضرتِ اللہمہ اقبال کو پڑھنے کا جو اعزاز اور افتخار اور سعادت ہیں وہ آپ کے اور میرے قائد محمد علی جنہ کو حاصل ہے آپ ذرا اندازہ لگائے گا 1940 میں محمد علی جنہ نے کیا کہا جب وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا آنے والے دنوں میں اگر مجھے دو آپشن دیے جائیں کہ ایسی ریاست جو میری اور آپ کی خواہش ہے اسلامی ریاست مملکتِ خدادات اس کی سربراہی مجھے دی جائے ایک طرف اور دوسری طرف مجھے کہا جائے کہ اقبال کا سارا کلام ساری نظمیں ساری غزمیں سارے اشار پڑھنا پسند کریں گے یا سربراہ پڑھنا پسند کریں گے قائدِ آزم محمد علی جنہ کہتا ہے میں اقبال کا انتخاب کروں گا کیونکہ ایسے اقبال کو پڑھنے کے بعد میں ایسی ہزاروں مملکتیں آزاد کرا سکتا ہوں میں اس تمام مظلوموں کو حق دلا سکتا ہوں خدا رہا اقبال کو پڑھیں زبردست میں ساری غزم سے کچھ بات کر رہا آجی جی آویس صاحب ہمارے درمیان ماشاءاللہ محمد فیضان سید محمد فیضان صاحب ہے سوشل ایکٹیویسٹ ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے گیس آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ فیضان زیدی سپورٹس کا ایک اتنا معروف نام ہے اللہ ہوگو جو کراچی کی کرکٹ ہو یا دیگر کھیل ہوں کو زندہ رکھے ہوئے سپورٹس کا ایک ایسا چہرہ کہ اس پر ہمیں ناز ہے السلام علیکم السلام علیکم حضرت قبلہ کیسے آپ آگا عویس ربانی صاحب تحبیت کیسی آپ کی اللہ کا بڑا شکر احسان ہے آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے اچھے دوستوں میں اچھے لوگوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے جزاگر محمد فیضان نے یہ بھی کہا تھا کہ جو انسان ہے نا وہ صحبت سے پچانا جاتا ہے تو آپ کی دوستی ہمارے دوستوں سے ہے اور اچھی جگہ پر ہے دنیا آپ کو دیکھ رہی اچھے مقام پر ماشاءاللہ بے شک میں عویس بھائی کے لیے کچھ لائنی کہنا چاہتا ہوں کہ میری میں خوش قسمت ہوں کہ میری عویس بھائی سے دوستی اور تعلق ہے آگا ہے ہمارے اور جنہ کا پاکستان عویس ربانی کی جو کمپین ہے جو ارگنیزشن ہے آپ اس سے ان کے وسیع ذہن کا اندازہ لگائی ہے کہ یہ خود ایک نوجوان ہے اور پاکستان کا آئی کون ہے ان کو کراچی شہر کا آئی کون نگرہ کراچی شہر ان کی شخصیت بارد ہے چھوٹا ہے اور ان کی شخصیت بڑی ہے کام کے حوالے سے آپ جائیں آج پاکستان میں کہیں بھی جائیں تو اوہر سببانی کے چچے چاہے وہ مزبانی کی بات ہو چاہے ان کی کام کی بات ہو ان کے ارگنیزشن کے حوالے جنہ پاکستان ان کے لفظوں کے آگے ہمارے لفظ بہت چھوٹے پر جاتے ہیں حسینی ایتھلیٹ سانی ایتھا کرانا حسینیت پر پرام کرنا speak for profit پر کرنا تو یہ جو unique idea اوہر سببانی لے کر آتے ہیں اور اب جنہ پاکستان کے بات مجھے لگتا ہے آج کے دن کے حوالے سے اب اقبال کا پاکستان بھی اوہر سببانی صاحب اپنے کریڈٹ پر لانے والے لگتا ہے کیا کہیں گے ویسا ایک بات ہے اور جو آپ کا جنہ کا پاکستان آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے اس کو جس طرح آپ لیڈ کریں اور اور لوگوں کو اس کے ساتھ جوائن کریں اور ایک پوزیٹیو پاکستان کا image transfer کریں شکریہ شکریہ سید کو بھی شکریہ آپ کو بھی شکریہ آپ کی حسین آپ کی پوری ٹیم آپ کی تمام رفقہ راکین ان سب کو میں یہ کہوں گا کہ شاباش اپنا ہاتھ دھائیے سیدھا اور اپنے بائیں کاندے کے اوپر سب سے بھی دیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سبق پر پھر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا سب سے کام دنیا کی امامت کا جنہ کا پاکستان انشاءاللہ تینک یو پاکستان زندہ بادہ اور تینک یو عویس ربانی صاحب ہماری درمین موٹیویشنل سپیکر اینکر انسپریشن پرسن اور فاؤنڈر جنہ کا پاکستان اور عویس ربانی نواز ساتھ اور بہت پہترین انداز میں گفتگو کر رہے تھے فیزان مارشاللہ ایسے لوگ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں ای فیل ویری پراؤڈ ایک طرف عویس ربانی اور ایک طرف وومن انٹرپنر ایسے لوگ اپنے شعبے ایسے آپ ایک عورتوں کی آواز ہیں آپ ایک عورتوں کی مضبوط آواز عویس ربانی پاکستان کے نوجوانوں کی مضبوط آواز جس طرح ایک دور میں آپ کو یادے ڈاکٹر فاروق ستار ہر جگہ جاتے ہیں شاری کرتے ہیں مضبوط آواز کراچی کی پاکستانی سیاسی آواز بڑے ہی نولیجیبل پرسائیٹی ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنا سہر تاری کر لیتے ہیں لوگوں پر ربانی اس ٹیم پاکستان کے چاہے کسی بھی صفحے اول کی پرگرام میں جائیں کوئی پرگرام خود اورگنائز کروائیں کہیں بھی بیٹے ہوں میں یہ بات بلکل بہت سوک سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نمائز شخصیت ہیں ان کی وایس پورے کراچی پورے پاکستان میں سنی جاتی ان کے آواز ان کے لہجہ ان کا بات بہت ہی معنی خیز ہے اس طرح معنی رکھتی ہے اور یہ نوجوانوں جس طرح اس پیک فور حسین آپ پرام کا ماحول دیکھیں مزاج دیکھیں نظریہ دیکھیں سوچ کہ آپ جب حسین پر بات کریں گے تو حسین کو یاد بھی کرنا پڑے گا حسین کو سننے بھی بھی پڑے گا اسی طرح پرام حسین اب میں جو لگتا ہے کہ آج پرام کے بعد سے لگتا ہے سپیک فور اقبال بھی کرانے کی سوچائیں گے اور سپیک فور جنہ اور آپ کو بھی یہ میں کہوں گا کہ آپ کی ٹیو تک کیوں محدود رکھتے ہیں ہاں یہ جیت جاتی ہے کہ پاکستان کے شاہین جیت گئے شاہین نے مارکہ کر دیا ہمیں شاہین دھوننے پڑیں گے اب ہمیں شاہین دھوننے پڑیں گے اور پھر لوگوں کو بتانا پڑے گا اور پھر پتا چلے گا ان کے ہمارے آنے والے شاہین ایک اور بھی ہیں اس طرح کے شاہین اور میں یہ ایک لائن ہمیں بس ایک چھوٹی جی آج پاکستان خیزر کی طرف چلتے ہیں خیزر آپ نے کیا ریکڈی کیا سنائیے شعر افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال نماز بھی جلدی میں پڑتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے کیا اچھا ہے خیزر نہ تو زمین کے لیے نہ آسماء کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ آسماء کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تُو نہیں جہاں واہ واہ خیزر بہت اچھے کنٹینی کریں پڑھیں ماشرلہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں بے شک ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں کیا بتا ہے خزر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور فیضان آپ کا بہت شکریہ جاتے چاہتے ہیں اپنا میسیج کچھ دینا چاہے بلکل بلکل میں آج کے دے کے حوالے سے یہ میسیج ہیں جنگو کہ اقبال کو ایک دن کے اوپر مہتنا کیا جائے نو نومبر پورا سال اقبال ہے تین سو پینسٹ دن اقبال کو پڑھا جائے ان پر بات کی جائے گفتگو کی جائے ان کی حوالے سے ہم نوجوانوں میں بیداری لائی جائے اس پاکستان کو عشت ضرورت ہے پاکستان کو بنانا ہے پاکستان کو بچانا بھی ہے پاکستان کو چلانا بھی ہے پاکستان کو نوجوان ہم خوش قسمت کنٹری ہے کہ ترے سیٹھ پرچنٹ نوجوانوں پر ہمارا ملک بیس کرتا ہے یود جو سکسٹی تری پرچنٹ ہے تو اس یود کا استعمال کیا جائے ہمارے استادوں کا کام ہے اور یود کو چاہیے کہ اپنے استادوں کا بات پر عمل پہ رہا ہوں اقبال کو سمجھیں اور پاکستان کو سمجھیں بیش پاکستان زندہ بات تینکیو سو مچ جی ناظرین آپ لوگوں کے لیے خوش خبری اور زبردست سرپرائز ہے اور وہ ہے بن احسان بیلڈرز انڈ ڈیویلپرز کی جانب سے ان لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے زبردست پہلے ایک پروجیکٹ لاؤنچ کیا تھا گرین سٹی کے نام سے اور وہ فیز ون جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور بہت ہی جو ہے وہ یوں کو ہوں گی بہت نارمل اور کم پرائز میں یعنی کہ دو لاکھ چالیس پہ پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن انہوں نے آپ لوگوں کے لیے پاکستان کی لیے اور کراچی والوں کے لیے زبردست سرپرائز دیا اور بہت زبردست آپ کے لیے پلوٹ پروائیٹ کیے اب ان کا ایک اور گرین افکورس اسپیشل بین ایسان بیلڈرز انڈ ڈیویلپرز کی جانب سے جو ہے گرین والی کے نام سے آپ کے پاس سیکنڈ پروجیکٹ ہے اور اگر آپ اس کو کیش پرائز میں لینا چاہتے ہیں جسٹ ہونڈی ٹوال لیک اور اگر آپ نے اس کو انسٹالمنٹ میں لینا ہے تو تین سال کی مدت میں وہ آپ پیس لاکھ میں لے سکتے ہیں اپنی زمین پہ اپنا گھر خواب ہوں گے اب پورے لیٹسی ان کا ایک اسپیشل پاکیج دیکھتے ہیں اور میں ملی ہوں فہد سی او او سے اور فہد صاحب نے جو ہے احسان صاحب نے فہد احسان صاحب نے زبردست مجھے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بہت زبردست بریفنگ دی لیٹسی ان کا اسپیشل پاکیج دیکھتے ہیں اسلام علیکم می سابی اور اس وقت ہم موجود ہیں کہاں پر یس اب ہوں گے خواب پورے کیونکہ لے کر آ رہا ہے بن احسان بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز آپ کے سپنے پورے کرنے کا بہترین پروجیکٹ گرین سٹی کے نام سے اور یہ وہ پروجیکٹ ہے جو آپ کے لیے تین سال پہلے آن کیا گیا تھا اور جسٹ آن لی دو لاکھ چالیس ہزار میں توچ میں بھی نہیں آ سکتا پوسیبل نہیں تھا لیکن دیا کس نے بن احسان بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز نے اور اس کے بعد کون سا ہے یس ان کا ایک فیز کمپلیٹ ہوا تو سیکنڈ فیز میں اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو اس اوپورچنیٹی سے پلیز 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 ضرور فائدہ اٹھائیے گا یہ نہ ہو کہ یہ بھی مس کر جائیں اور وہ ہے گرین والی اور بہت زبردست اوپورچنیٹی اس طرح ہے کہ اگر آپ نے کیچ پہ لینا ہے تو جسٹ آن لی ٹویلو لیکھ اور اگر آپ کو تین سال کی انسٹالمنٹ پر چاہیے تو ٹوینٹی لیکھ میں ایک بڑا گھر یعنی کہ سوچ میں بھی نہیں آ سکتا پوسیبل نہیں تھا لیکن دیا کس نے بن احسان بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز نے ناظرین اگر ہم نے بہت ساری باتیں اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھنی ہے تو کون بتائے گا یس سی او او اس وقت موجود ہیں فہد احسان صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں مارشاللہ جب بھی کچھ لے کر آئے ہیں لوگوں کے لیے آسانیہ اور ان کے سپنے ہمیشہ آپ لوگوں نے پورے کیے ہیں یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ اسی اللہ کا کرم ہے اور لوگوں کا اعتماد ہے ہم پہ اور یہ اعتماد بنانے میں ہمیں ٹائم تو لگا کیونکہ جب ہم نے بن احسان گرین سٹی فیز ون لانچ کیا تو یہ حسین مارکٹنگ نے کیا تھا اور تھیم یہ رکھی تھی کہ پلوٹ آپ خریدیں پیسے ہم دیں گے تو دو لاکھ چالیس کا ہم نے پلوٹ رکھا تھا اگر اس وقت آپ مارکٹ کو دیکھیں تو وہاں ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کے اس وقت پلوٹ کی قیمت تھی ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے دو لاکھ چالیس میں ہم نے وہ پلوٹ دیا تو بڑی نیگٹیف تھنکنگ آئی لوگوں کی کہ یہ بھاگ جائیں گے یہ نہیں دے پائیں گے دو لاکھ چالیس میں کوئی پلوٹ دیتا ہے لیکن الحمدللہ جو ہم نے لوگوں سے اس وقت وعدہ کیا تین سال میں وہ ہم نے دو سال میں تقریباً مکمل کیا اور انشاءاللہ تعالی جنوری سے ہماری یہاں کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی سر میں جب یہ سن رہی ہوں کہ دو لاکھ چالیس آزار کا پلوٹ وہ بھی ون ٹوئنٹی یارڈ میں کہتی ہوں یہ سرپرائز یہ شاکنگ کیونکہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر اتنی کم قیمت میں پلوٹ آویلیبل نہیں ہوتے یہ کیسے تنکنگ لے کر آئے لوگوں کے لیے دیکھیں اس وقت ہمارے ہمارا بھی بیک گراؤنٹ جو تھا ہم بھی جدی پوچھتی زمیدار نہیں تھے ایک ٹائم تھا کہ جب والدین انویس کرتے تھے پلوٹوں کے حوالے سے اسٹارمنٹ کے حوالے سے تو ہم نے ان کو دیکھا تو ایک ڈر ہوتا تھا کہ پتہ نہیں مل پائے گا نہیں مل پائے گا جو پلوٹ انہیں ملے ان سے ان کو انویسمنٹ ملی جو ہمارے کام آئی جس کو لے کے ہم آگے چلے لیکن جو پلوٹ ان کو نہیں مل سکے وہ بڑی نیگیٹیف ٹھنگ بنی لوگوں کے لیے ہمارے والدین کے لیے وہی سے ہم نے کہا کہ ہم اپنی ڈاکومنٹریشن اپنی کنسٹرکشن پہ زور دیں لوگوں کو کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ لوگ آئیں اور فوری طور پہ کنسٹرکشن پہ زبردست بن احسان آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہے گرین سٹی کا پروجیکٹ جو جسٹ اونلی جو تھا افکورس ایک opportunity دی گئی تھی آپ لوگوں کو اور دو لاکھ چالیس میں پلوٹ اور اب ایک اور step آگے آگیا ہے overseas پاکستانیوں کے لیے اور وہ کیا ہے گرین سٹی والی کے لیے اور سنتے ہیں فہد صاحب سے کہ گرین سٹی والی جو opportunity ہے 20 لیکن 12 لیکن اس میں کیا جو ہے difference ہے اور کن لوگوں کے لیے یہ opportunity ہے جی سر گرین سٹی والی دیکھیں گرین سٹی فیز ون جو اس وقت ہم نے overseas بلوک کھولا ہے ہر بلڈر کے خواہش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا develop کریں نا بلوکس کو اس طریقے سے بنائیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں جو invest کر رہے ہیں ان کی بھی ورد بنے اور بلڈر کی بھی ورد بنے تو بالکل اسی طرح جیسے ہم نے آپ کو میں نے بتایا کہ دو لاکھ چالیس ہم نے start لیا آج وہ پلوٹ سترہ سے بیس لاکھ بائیس لاکھ کے درمیان میں market میں sale ہو رہے ہیں اب ہم نے ایک نیا بلوک کھولا overseas کے نام سے یہ ہم بالکل الگ سے ایک بلوک بنا رہے ہیں جس میں ہم نے development بالکل change رکھی ہے round about ہم نے اس میں اچھے خاصے رکھیں روڈ کو ہم نے بڑا کشادہ رکھا ہے تاکہ لوگ اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ کراچی congested ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو problem ہوتی جارہی ہے جیسا کراچی کو پھیلنا تھا آپ کے آگے پھیلنا تھا لیکن کراچی پھیلا اوپر کی طرح تو یہ جو ایم نائن سپر ہائے وے اس کی ایک value ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے overseas block ہم نے open کیا ایک الگ راتزاویے کے ساتھ لے کے market کو دیکھتے ہوئے کہ اگر کوئی اس میں installment پہ لے رہا ہے تو ہم نے ابھی قیمت رکھی اس کی 20 لاکھ کے 3 سال کے عرصے میں وہ 20 لاکھ میں لے لیں اور اگر وہ cash پہ جانا چاہ رہا ہے تو 12 لاکھ روپے عدا کرے اور construction پہ آئے کہ اتنے سارا ایک حجوم ہے بہت سارے لوگ plots کی distribution بھی کریں لیکن آپ کے اس project میں لوگ یا آپ کے بن احسان کے نام میں کیوں ساتھ جوائنو کیا ایسی اٹریکشن ہے بن احسان builders and development میں جہاں آپ کو safe چیز مل رہی ہو وہاں پہ ہر بندہ invest کرتا ہے بن احسان کی پہلے دن سے شروعات سے لے کے آج تک ہم documentation ہماری development ہماری نو سیز proper ہوتی ہیں تاکہ اگر آپ وہاں پہ کام کریں آپ دیکھیں جب آپ کوئی چیز لے رہی ہوتی تو آپ کے اپنے نام پہ ہونی چاہیے الحمدللہ ہم نے جو بھی زمین لی ہمارے اپنے نام پہ ہماری جو اینو سی ہیں وہ سارے ہمارے اپنے نام پہ ہیں بن احسان کے نام پہ ہیں اب اگلا مرحلہ آتا ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنے کا تو ایزی وے میں آپ ان کو ڈیلیور کریں ان کو ان کی position دے تو جب لوگوں کو position مل رہی ہوتی ہے تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جڑتے ہیں آپ کے ساتھ لوگوں کے ایک اچھی town planning چاہیے اگر آپ اچھی town planning کے ساتھ لوگوں کو دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ آپ پہ trust نہ کریں اوکی آپ last میں یہ کہوں گی کہ اپنے ناظرین کو دے دیجئے message کیونکہ آپ کا جو current project میں چاہتی ہوں کہ اس کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ کیونکہ the good opportunity بن احسان builders and developers کی جانب سے اس وقت ہم green valley کو launch کرنے جا رہے ہیں بلکہ launch ہم تقریباً کر چکے ہیں ہم جو ہمارے دو لاکھ چالیس میں لوگ فائدہ نہ اٹھا سکے یا کم سے کم rate میں نافائدہ اٹھا سکے تو وہ آئیں ہمارے office visit کریں جو گلستان جہور میں head office ہے گلشن راشد مناز روڈ پہ مختلف جگہوں پہ ہمارے ڈیلر حضرات بیٹھے ہوئے بن احسان کا جہاں آپ کو نام ملے آئیں لوگ visit کریں site کو visit کریں کیونکہ basic چیز ہے کہ site کو دیکھیں وہاں ہم کیا development کر رہے ہیں اس وقت بن احسان green city اور green valley میں دو اچھے موقع ہیں لوگوں کے لیے کہ جو لوگ دو لاکھ چالیس میں ہمارے ساتھ نہیں join ہو سکے وہ آئیں بارہ لاکھ میں join ہو پانچ لاکھ پچیانوے میں join ہو آپ آئیں چیزوں کو دیکھیں ہمارے project کو visit کریں جو ہم نے وہاں development کی جو town planning کی اس کو دیکھیں verification کریں اس کے بعد اپنا فیصلہ کریں موسیقی